ملک فاضل صاحب ملک فاضل صاحب اپنی لائف دا آغاز میں نائنٹین سیونٹی ون تو کیتا اچھا کافی سال ہوگا ہاں جی تے نائنٹین سیونٹی نائن ایچ میں نو پہلا ڈراما ملے یعنی کہ تُسا اپنی فن کرانا جو ساڑی لائف سی او تکریب انہوں سیونٹی ونٹی شروع کی تھی سیونٹی ونٹو سٹوگل نائنٹین سیونٹی نائن دویچ میرے اُستار اللہ کروڑ کروڑ جنتاں اچکار کر اکبر رائی صاحب جنہ نے مینو تراشیا بنایا سماریا کنبان بنایا کہ انہوں نے فخر ہندہ سی مجھ کا اتنین رول جڑا ہندہ سی نا وہ میرے لئے کٹ کے راکھ دے سی انہوں نے پتہ سی کیا ہے کارلینڈ کے نہیں اللہ دی رحمت سے کوئی مان نہیں اللہ جمیر بانی وہ اچھا رول کر کے بھی براما موقتہ سی یار این تھوڑا کچھا ہے کارلینڈ ٹھیک ہے ساتھ جی کہ لائی فیچ انہوں نے تریف میں کی تھی انہوں نے مہنو مولا جاتو بھی بنایا انہوں نے مہنو کہدو بھی بنایا انہوں نے مہنو او باب بھی بنایا کہ جڑا سائی والتوں داتا صاحب سلام کرنا آیا تو دوبارہ لاری اڈے گیا تو تھی گواہ ہوگئی تو پاگلہ آر پورے لاری اڈے پھر انڈے ہیں ایک ایک بندہ ان پچھ انڈے ہیں میری گوٹھو تینے نہیں بیکھیں تو ہر بندہ دودھکار رہے ہیں وہ نیم پاگل نیم پاگل 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 بندہ دیسلے بچے ملی ہو دی گوہ دیچ بچہ سے انہوں نے پیوہ نے تینوں پچھانے ہیں تو انہیں کیا گوٹھو پتھر تیری گوہ دیچ ہے بچہ میں پیوہ دیچ ہے بچہ میں پیوہ دیچ ہے بچہ میں پیوہ دیچ ہے کہ ایدہ پیوہ کون ہے افضل بھو بھی صاحب مرموم اللہ کرور کرور جندہ اچکار کر مجید صاحب دا ہو ٹیبل مین تو انہوں نے پھر اوورلیک کیتا کہ بابا جی ہم پیوہ دا نام میں دیا ہونسلو ہے اوڑا ایسا توڑا اسٹیٹ چلے ٹھیک ہو گیا اسٹار میرا ریڈیو تو سی ایوہ پہلے ریڈیو تو سی ایوہ رومانی صاحب جی میں مون دے سام جو اپنے سکوٹر دی باگے لے گیا سکوٹر دے باگے کار اس وقت ریڈیو صاحب کچھ سی صاحب کچھ ریڈیو سی اوڑھے بھی کیتا سلطان خوصر صاحب ارفان خوصر صاحب اچھے لوگ صاحب تو اسے تو بہت پہلے کام کر چکے ارفان خوصر صاحب میرے سمجھے لوگے سینئر موسٹ فنکارہ بلکہ انہوں نے میں اسسٹ بھی کیتا ایک دو تین ٹراؤ میں فلمہ بے شمار کیتے ہیں بڑے بڑے سینئر فنکارہ صاحب ہوں آجیبی ہو وقت یہاں دے کیتو میرے انگر ارادہ ہویا کہ میں ایکٹر بنا اچھا او کتھ ہوں شروعات کتھ ہوں میرا نامکا سی بڑا سانگا وہ تے ای 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 مر سٹوڈیو انداز گل جن رہا بھی تے بیچ ای 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 سٹوڈیو تے میں اپنے نانا جینو ملن گیا تو منجے تھے بیٹھاا تھے دل دے جانے دی شوٹنگ ہو رہی سی مذر شاہ صاحب آئے نے اللہ عدیم صاحب آئے نے سلونی آئی ہے اے سینس نہیں سی ہوں دیگئے اے کون کون ہے ملکل سے ہی اے پتہ کہ اے فرما ہی چاندے نے فرما ہی چاندے ہیں ملکل سے ہی تو ساری کاسٹ آئی مذر شاہ صاحب آئے میں نے کہا بچہ اے علکی جی ایسی میری انہوں نے میرے موں تا چپیڑ ماری اچھا وہ کیسی حال تو کہ بچے تھے کیوں بیٹھے انہوں نے ہم دردی کی تھی ابنی بچے نہیں سیانا چاہی تھا تو وہ پھر میں کھاپا دی تھی ایتھے تو کش بھی نہیں کہ نانا جی ایک ہونے ہیں نم بھار کڑو ساڑھی جنگانے ساڑھی جنگانے کی کار رہے ہیں میرے نانا جی نے کہا چھاتے کم لے کام کرن لینے میں نے کہا نہیں آجی نہیں ہو رہے گا میں نے جدی یہاں راج پو تھا ایک ہونے کار لے راج پو تھا پیچھے نہیں آر دے علمہ دے بیچے تھے کوریاں چوک دے میں نے سچی کچی کار مارے میں نہیں کرن دے حضیب صاحب آگیا انہوں نے موتا موتا چھو میں آگے بیٹھا تم مدین کے بانجے ہو تو ہمارے بھی بانجے ہو حضیب صاحب میں مگن نہیں انکل ہے لیکن میں ارادہ کر لیا کہ میں ایکٹر بناں گا این میں نمارے میں ایکٹر بناں گا میں ہمیں ضرور بند کے وہاں آگا بند کے وہاں آگا تو قدرت خدا دی تیریٹ ختم ہو گیا میں ہمیں مانے گیا چلو کر رہا کوئی گاہ نہیں میں بیٹھا رہا ایٹی فائی فیچ میں شاجی نالی کر سٹیئی ڈراما کی تا دولت کے دیوانے شاجی کیڑے؟ مدر شاہ صاحب مدر شاہ صاحب فیصلہ بار چوڑری روپا سالہ مدر شاہ صاحب دیو میں پھڑکا اپنی ہیں دیکھنا سالیہ صاحب لوکا جو یاد کار دیں جو نے کہا یار کوئی فلمی ایکٹر کرنا ہوں میں کہا یار مدر شاہ کار بیٹھا ہے ساری زندگی انہیں نہیں حضرت انہیں پہہانی لیا پہ پہا کہا آپ کو روپا مدر شاہ ہوں تو میرے پھٹ گا نا توڑ دیا فیصلہ بار وہ ڈراما کی تا اللہ پہ نے حضرت دیتی وہ دوں شاجی میرے تیز آر بھیا بیچ میں کاسٹ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کوئی گال نہیں چل ٹھیک ہے پیارا لے لوگ سامنا مبتہ لے کھول کے رہن دے سانا کھول کے گالے کرنی پنجی چکاست کر رہے تھے پینتی دیتا شاہ جی میں دس بات دے دیتا میں کہتا دی مبتہ توسری کسیم تانگنی کی تا انہوں نے کہا بڑی گال لے پھر چال سو چال لگے رہے کافی فلمہ کیتی ہیں کئی ریلیز ہو گئی ہیں کئی رہ گئی ہیں کئی ربیاں ہیچ رہ گئی ہیں کئی اٹو ہو گئی ہیں نائم صاحب نے میربانی انہوں نے دی انہوں نے ایک پرانہ یعنی کہ فنکار اور ایرینو پھر اوتاں لے کے آئے ہیں نائم صاحب دی ہے بڑی بڑی کابش بر ہوئی بہت بڑی اور نائم صاحب میرا ایتھوں کا پیار سٹوڈیوزا بھی پیار ہے اس وقت اترام کریجئے وہ میرا دب کر دینا میں ہونا دی عزت کرنا اے ہونا دی مدبت ہے بلکہ ماشاءاللہ بڑا کام مونہ نے کیتا ہے فلم انڈیسٹری زوال بھی آئے جو تو تساں شروع کیتا اس وقت سینما گری بہت زیادہ سی فلمہ یعنی کہ تو لوگ دیکھ دے ہی سینما جا کے سن تساں وقت دیکھا پھر زوال بھی بیکھا تار چڑھا ہو بیکھے سارا کچھ بیکھا چار زوال بیکھے تو تین وری پھر فلم انڈیسٹری اچھی ہوئی ہے لیکن اے زوال میرا خیال ہے شان تو بار شان ہی مت کردہ تک فلم انڈیسٹری زوال نہ آدھا وہ آٹیسٹرہ بہت ٹیم دیندہ جو میں رائی ساب دیندہ ساں تیکلی کیتی دو جیدی تیجیدی چوتھے تھی وہ واحد دربیش آدمی سی جن نے دیاری چون نونو شوٹنگا کیتی ہیں رائی ساب نے رائی ساب گریڈ فرنکار ساں اس کلچے کوئی شاک اگر شان کمر باندھ لیندہ تے ساڑھی فلم انڈیسٹری تے زوال نہ آدھا کیتے انہیں رائی ساب دی رول نے اور ساڑھے ڈریکٹر حضرات بھی لکیر دفریق فقیر ہوں دینے وہ کہنا نے جو کر رہے ہوئی کرو دے دی نیندر آرام کرو اللہ کروڑ کروڑ جنتا اس کار کرے رائی ساب کہنے ہوں گے سن کہ یار کوئی میرے نل ٹور لو وہ صدہ میں نہیں جے رہنا میرے مرن تو بعد دنیاں دے پتا ہوئے گے رائی نل کھلوتا سا رائی ساب نل کام کیتا سا وہ ایک راچمی چے جائے گا پک لگ دیا نظرہ چے ساپنی زندگی جی بڑے سارے فرنکاران میں ملیے ہوگے پاکستان دے جیڑے مشاہور نے تسی زیادہ کنہ تم تاثر ہوئے میں بیسیکل کبھی ساب تو متاثر سا تھکے تھکے انداز اگالکار دے سا انہاں در ایک ڈراما چالتا سی نکشے فریاتی وہ دیکھنا دین چڑھنا تے ملے چکھلو کے کبھی ساب دے دیالاگ بولنے یہ سامن صاحب نوں میں تک کرنا سا سامن صاحب تی فیلم بے کیے تا ملے چاکے ہو میں چھڑاں گو جی میں سامن صاحب ہلانگ دیسان اپنا آپ اور نہ دے ایک چپڑاسی سی زہیر اور نے بیکھنا کہ یار باہو جی دے باز گے تمہاری دوستی ہو گئی انہیں من سامن صاحب نال ملے پر سٹ انٹروڑکشن میری اس فیلڈ دے لوگانال پہلی ملاگات میری سامن صاحب نال زہیر دی مساہتنا کفی کار دا ہے اونا دفتر رائل پا رکھون دا سی اسی کفی 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 کتی ہی سامن صاحب میں میں نو تھی لیا گیا وہ نا نے کہا میں نو کپی کرنے اونا کہا نہیں باو جی میں فلم ریکی آئی تھی تو میں لے چھو نکلہ ہی تھی وہ ارگوی گا رہن ہی اتو اٹھا ہے کیا اپنا پناہی تا ہے شوق ہے تا انہوں میں شوق نہیں بس جڑی فلم ریکی دی وہ ایکٹر دی میں کپی کرنا اچھا اچھا بڑی چنگی گا سنا ہاں اور سامن صاحب بھی میں کافی سنا ہے اے پینٹو والے ہو یہ ہوئے موہا کی کافی کار لانے اور میں کہہ جی میں ہی نکلا آنے نکلا آنے چا لیا زہی را چا شا پی تھی بار اے زوال جڑے نا متے ہی چوی سال ہو گئے نے فیلم انڈیسٹری کی نہیں کھل ہو رہی کچھ لوگ ایسے نے کہ کنمہ بندہ آجا ہوتے ہوتا ایس قسم دہ بیڑا درک کر دینے کہ وہ اگلی بری سال ہیں جو گانی ٹانگا مسائلے بیچ ایک پڈوسر آیا ہے تو ایک بندے دارے زکر لے گے نہیں آیا وہ جمع دار تو لے کے چپڑاسی تک تے چپڑاسی تو لے گے فنکار تک باقی جہرے ٹیکنیشن لوگ نے وہ نوڈا لائٹ مین اید رودر بے پناہ لوگ ایک روٹی آلے دارے زکر لے گے آئے گا ایک بندہ لے گا ایک بندہ لے گا ایک بندہ کھوائے گا وہی دیاری دار ہوں گے لیکن اے نہ گلنا تو اسی بہت پچھے چلے گی میری تے رکویسٹ ہے نا لوگاں گے کہ اپنے آپنو سودار لین جے فیلم انڈیسری نو کھلار نے تھے مہمو ہے تھے بارہ تیرہ دن نہیم صاحب کو لوگ ہیں ایک رتی پاردی ٹینشن نہیں ہوئی پہلے بھی تسیلوں کفیر تسیل چالے رہی ہو پہلے بھی نال پورا پورا تامن کر کے پورا ساتھ دیکھ چالے رہے ہیں نہیم صاحب جو نہیم صاحب نے موچو نکلے ہیں میں آمین کیا جو نہیم صاحب نے کہا میں اوکے کوئی غل نہیں کرو کہ پیار مو بھرنا لسی ہے دو بدنا ہم کر رہے ہیں کہ میری رکویسٹ ہے عوام گے کہ بے پناہ فیلمات اساں لوگاں نے بیکھیا لیکن اے فیلم ایک ہٹ کے فیلم ہے فیملی فیلم ہے جوک در جوک ایک آجز یہ بندہ یہ رکویسٹ ہے کہ رابدہ واسطہ جوک در جوک جس دنے فیلم لکے انویے کنسیل میں کا تک ضرورہ نہ اللہ پاک سب انہوں اپنی ذوئی مانی چھ رکھے اور سب پیار مقبت ایک دو جینل کرو لڑانیاں چکڑے یہ کچھ نہیں پیائے ناظرین پہلے تھے میں تھا نویہ داستے ہیں کہ فیلم تھا روز روز اسی جو بھی ساتھ دے اٹھے کام ہو رہا اس دے بارے بھی دس آنگے اور آج دا کام تو نوازی داستے ہیں کال دا انشاءاللہ کال دس آنگے اور اس فیلم دے بیٹھے بڑے بڑے اچھے فنکار نے کوئی نوے بھی آئینے لیکن یہ ٹیلنٹ ہے اور پاکستان دی ٹیلنٹ دی کم ہی نہیں صرف تھوڑا جا پالش کرنے دی ضرورت ہوں دی اور اگر ٹیلنٹ پالش ہو جائے دے بڑا اوبر کے ہوتا آندا ہے جیسے نا کہ تریخ بھی چویا بھی ہے باقی جیسے نا بابا فاضل ہو جی کہہ رہے سان کے فیلم دے انڈسٹری دا زوال زوال دی مجھے شاید ابھی بن گئی ہے کہ وقت ناللہ سی تبدیلیاں نہیں لیا جیسے نا کہ انسان دیکھیا کہ وقت دیکھایا سی میڈم نور جاں ہمیں اشان کلاسیکا لگایا ہے جو دو انہا وقت چینج دیکھا ہے تو انہا پاپ میوزک شروع کر دیتا ہے صورت فتح لیخان صاحب نے انہا بھی پاپ میوزک نو لیندہ راگ گا نو تھوڑا جا پیشاں لائے گے وقت ناللہ ایسنا ہی اے جو ٹیم کوشش کر رہی ہے نا اے ٹیم چاہ رہی ہے کیسے اندھ جو ساڑے ہیں نا جس طرح ان کے نیٹ دا دورے یا یعنی کہ پہلے دور اور سان ان دور بدل گیا اس تے مطابق لائے گے اپنی انڈسٹری دنو چال رہے ہیں تے انہا ناللہ بڑا سارا تامنے سنیئر جڑے نے انہاں دا بھی اور دوسرے بھی کافی سارے فنکار نے سنیئر بھی نے وچھ کچھ تھوڑے نویں چیڑے بھی نے اور آج نویں نے دیکھا لو چیڑے جسنا اپنی منت نال سٹگل نال ہوتاں دے نے فرو بھی پرانے ہو جانگے تے تسی امید ہے کین شاہلا پساند آئے گا جی بابا جی اور کمزید تسی گال کرنا چاہدے بابا فاضلی مہرمان بس اے ہوئی گالے کہ سارے پیار محبت نہ لیں ایک دفعہ اس فلم ضرور بکھنا جو میں کوئی دکاندار نویں نویں دکان کر دائیں پٹھو رہے یا مٹھی آئی ایک بار ضرور ازمائے پاکستان زندہ بار شکریہ جی انشاءاللہ اگوں ایس تو بعد بھی فلم آئے گی کوئی نہ کوئی تو زیادہ دیکھو میدے کے اے فلم یہ اٹھو ہوئے گی اور آنال یہ فلم بھی انشاءاللہ اٹھو ہوئے گی میں کسی اور چاہتے ہیں نہیں